آخری سانس لیتے ہوئے کہا یا اللہ مجھے ماف کرنا ماجد جانگیل چار بچوں کے باوجود تنہا کیوں رہتے تھے مو بولی بیٹی کے انکشافات ایک بار میں نے پوچھا آپ کے سگے بچے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کراچی میں کیوں نہیں رہتے اس بات پر انکل بہت وسا ہو گئے اور انہوں نے کہا آئندہ مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کرنا ماجد انکل کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں لیکن ان کے آخری وقت میں ان کے پاس صرف میں تھی یہ کہنا ہے پاکستان کے لیجنڈری فنکار ماجد جانگیل کی مو بولی بیٹی کا جو آخری لمحات میں بھی ان کی خدمت پر معمور تھی مختلف یوٹیوبرز کے مطابق دوہائیوں تک ٹیلیویزن کے لیے کام کرنے والے ماجد جانگیل کا جزد خاکی انتقال کے بعد کئی گھنٹوں تک ہسپیٹل کے سرد خانے میں رہا جہاں نہ تو ان کے خاندان کا کوئی فرد موجود تھا اور نہ ہی میڈیا کا کوئی نمائندہ تھا جب ان کی مو بولی بیٹی نے ماجد جانگیل کہ بچوں کو فون پر ان کے والد کے انتقال کی خبر دی تو ان کا جواب تھا کہ ٹھیک ہے ہم آ جاتے ہیں لیکن ان کی تطفیرین کراچی میں کی جائے تو ماجد جانگیل کے مو بولی بیٹی کا کہنا یہ تھا کہ انکل نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی تھی نہ ہی کچھ بتایا بس وہ ایک ہی جملہ کہتے تھے یا اللہ میرے کناہ ماف کر دے یہاں تک کہ آخری سانس لیتے ہوئے بھی انہوں نے یہی جملہ کہا انہوں نے بتایا کہ انتقال کے وقت انہوں نے ماجد جانگیل سے پوچھا تھا کہ کیا آپ ٹھیک ہیں تو انہوں نے آہستہ سے سرح علاقے کہا کہ ہاں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور پھر ان کا انتقال ہو گیا مرنے سے پہلے وہ ٹی وی پر خانہ کعوہ کا تواب دیکھ رہے تھے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو پہلے سے پہلے مل جائے ویڈیو پوری دیکھا کریں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ان کا جب پتے کا پتری ہوا تھا کنپیوٹر والا پتری پتری نکالی تھی تب اس کے بعد ان کو سانس کا مسئلہ بن گیا تھا اچانک جب سانس کا مسئلہ بنا تھا تو تب ان کی آٹھ سات دن سانس کے مسئلے میں ان کی طبیعت زیادہ زیادہ خراب ہوتی جاتی تھی تو میں مجود پاس تھی لیکن دکٹران سے میں نے پوچھا بھی تھا ان کی کیوں ایسے طبیعت ہو رہی انہوں نے یہی کہا تھا اللہ کرے گا یہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے انکل کو بھی بولا انکل خود کہتے تھے انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا ہم اپنے گھر خود چل کے جائیں گے تو مجھے اس بات کا تو نہیں پتا تھا انکل کی تو زیادہ زیادہ طبیعت خراب کل اچانک دکٹران ہمیں بتا دیا تھا ان کی زندگی کا میں کوئی بروسہ نہیں آپ ان کو لے کے گھر چلی جائیں گی رات دس بجے میں لے کے ان کے گھر آگی تھی بیرگیا اورچر میں تو جب رات کو لے کے ان کی طبیعت خراب ہوئی ایک دم پھر میں نے ان کو پانی پلایا میں نے چائے بنا کے دی پھر میں نے ان کو دیکھا بار بار پانی ہی مانگتے تھے کیونکہ میں چمز کے ساتھ ان کو پانی پلاتی تھی تو جب صبح اچانک طبیعت خراب ہوئی سو رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ ادھر ہی تھی ساتھ ہی لٹی ہوئی تھی تو میں جب دیکھا انکل کی سانس بہت لمبے لمبے آ رہے تھے میں نے پوچھا انکل جی آپ ٹھیک تو ہیں تو کہتا نہیں میں ٹھیک نہیں زبان سے نہیں بول سکا لیکن ایسے کر سکتا تھا میں نے وہ مشین سامنے پڑی میں نے اس کے اندر دوائی ڈالی ہے پھر میں نے ان کو بھاپ دیئے لیکن انکل کے زیادہ مزید سانس جو ہے نا جیسے ختم ہونے والا ہوتا ہاں اکڑ جاتا ہے ویسے ان کی یہ حالت ہوگی تو پھر میں نے جب بھاپ لگائے لگا کے تو پھر میں بھاگی میں نے انکل کا ایسے موہ پہ ہاتھ لگا انکل جی کیا ہوا ایدھر دیکھیں میں آپ کی بیٹی کھڑی ہوں انکل جی کیا ہوا لیکن انکل نے کچھ نہیں بولا ٹھیک ہے انکل کی نظریں ایسے اوپر ہی لگ گئے میں نے انکل کو ایسے پکڑ کے میں نے کہا انکل جی کیا ہوا کیا لیکن انکل نے کچھ نہیں بولا میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں شیر کی لیکن وہ بس یہی کہتے تھے اللہ مجھے معاف کر دینا اللہ مجھے معاف کر دینا ان کے الفاظ میں نے یہی سنے آخری لیکن ان کی طبیعت چتنی خراب سی انہوں نے مجھے کچھ نہیں بولا بس وہ اللہ سے یہتر ہے اللہ مجھے معاف کر دینا ایسی کوئی انہوں نے مجھے بات نہیں کی میں ایسے کہوں یہ بات کی یہ نہیں نہیں میرے سے انہوں نے ایسی بات لیکن جب بھائی آئے تھے نا انکل کی دیا دکھو گی تھی ٹھیک ہے پھر بھائی مقصود آیا انہوں نے ان کا موں بھی بانڈا میں نے بھی ساتھ لگی ان کی بی بھی بھی ساتھ لگی ہم نے ان کا تینوں چاروں جانرہ نے موں بانڈا پھر پون بانڈے پھر انہوں نے نا ہوسپیٹل میں رابطہ کیا بھی ماجی جاگر کی دیتھ ہو گی ہے تو وہ یہ وہ پھر پہلے ان کے بچوں کے ساتھ رابطہ ہوا جو کراچی میں کہ بچے دو بیٹیں ہیں اور دو بیٹے میرے ساتھ وہ ایسا ذکر نہیں کرتے تھے لیکن میں نے ایک دم ایک دن پوچھا تھا لیکن مجھ سے نا کے غصہ ہونے لگے اس کے بعد میں نے بھی کیا پوچھا تھا میں نے کہا تھا انگل جی آپ کی دو شادیاں ہوئی ہیں تو لیکن آپ کے بچے ہیں نہیں کہتا نہیں آپ نے یہ بات پوچھنی ہیں تو آپ اسی بات پر آپ نے اندازہ میرے سے بات نہیں کرنی لیکن میں نے اس سے بعد نہیں پوچھا ابھی ان کے بچے کراچی میں ہیں کراچی جب ان کو صبح کال کی تھی آپ کے پاپا کی دیتھ ہوگی انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم آ جاتے ہیں لیکن ہم جب آئیں گے تو ہمارے باپ کا آپ لوگوں نے دوسرا جنازہ کروانا ہے ان کے لفاظ یہی تھے اللہ تعالیٰ مجھے ماف کر دینا ٹھیک ہے جب ان کی دیتھ ہوئی تقریبا کوئی دس اکدہ کا ٹائم تھا آج صبح دس بجے کا ٹائم تھا آج دس بجے ان کی دیتھ ہوئی لیکن یہی آخری ان کے یہی لفاظ اللہ تعالیٰ مجھے ماف کر دینا اللہ تعالیٰ مجھے ماف کر دینا ٹین دفعہ بولا اللہ تعالیٰ مجھے ماف کر دینا پھر ان کی ایک دفعہ سانس بھی بند ہوگی پھر میں ساتھ والے گھر باکے گئی ہوں بھائی مقصود کو لے کے آئی ہوں پھر ہم نے دیکھا تو انہوں نے کہا ان کی دیتھ جب ہم ہسپٹل میں تھے ہیں تیس دن ہم ادھر رہے ہیں انکل نے صبح و شام یہی لگایا ہوا تھا عمرہ شریفی ٹھیک ہے مکہ مدینہ ہی اس نے سامنے بلکل لگایا ہوا تھا لیکن میں جب ان کے ساتھ ہی نا تو مجھے یہی کہتا تھا پانچ مہینے سے میں ان کے ساتھ رہ رہی تھی ٹھیک ہے تو مجھے یہی کہتا تھا میں نے آپ کو سیلری نہیں دینی میں نے آپ کو عمرہ کروانا جی مجھے یہ حالکہ میں نے دو دفعہ مانگی بیٹی میں نے کہا انکل جی مجھے نا سیلری کی ضرورت ہے تو دے دے کہتے ہیں نہیں تمہیں سیلری نہیں دینی میں نے تمہیں عمرہ کروانا حج کروانی ہو سکا تو میں تمہیں بڑی حج کروانا اور عمرہ بھی کروانا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا تو پیتہ نے میرے نصیبوں میں نہیں تھا تو ہم لوگوں کو اتنی منظور